اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میرا نام ہے سرابدر میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل سویل امید کرتا ہوں آپ کو خیرے سنگے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے پیارے دوستو آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح ہم یلہ لڈو سے جو جی میل ہے وہ ان بینڈ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسا ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم یلہ لڈو پہ اپنا جو جی میل اکونٹ ہے اس کو ان بینڈ کیسے کریں تو آج کسی ویڈیو ہم اس ٹوپک پر ڈسکس کریں گے ہم پریکٹیکلی جو جی میل ہے اس کو ان بینڈ کر کے دکھائیں گے تو آپ اپنے یلہ لڈو اکونٹ سے جو جی میل اگر ان بینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے بینہ کوئی ٹائمز آئے کے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ایک چائم پر فرس ٹائم آئے ہیں اور ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آل پر پیس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو نوٹفیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ہم یلہ لڈو کا جلدی سے اپنا اکونٹ بھی اپن کر لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر فرس ٹائم ہے اور ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپچن میں ویڈس ایپ گروپ کا لنک دے دوں گا آپ نے وہ جا کے جوائن کر لینا ہے وہاں پہ میں ڈیلی کی اپڈیٹس دیتے رہتا ہوں صحیح ہے سب سے پہلے ہم نے اگر اکونٹ اپنا انڈ بینڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اوپر سیٹنگ پہ جانا ہے جیسے سیٹنگ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سیٹنگ آگئی اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ییلو کلر کا یہاں پہ لکھا ہوا اکونٹ سنٹر آپ نے یہاں پہ اکونٹ سنٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اکونٹ سنٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے یہاں پہ ایک بینڈنگ میتھڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بینڈنگ میتھڈ لکھا ہوا یہ والا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ سمپل آپ تھوڑا سا اس کو نیچے کریں گے یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے حسنا چینج پاسورڈ اور یہاں پہ لکھا ہوا انبیند ہم نے اپنی آئی ڈی سے جو جی چو مل ہے وہ ریمیون کرنا تو کس طرح کرنا ہے سمپلی ہم نے انبینڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد جس جی میل کو آپ نے یہاں پہ لگایا وہ آپ نے جی میل یہاں پہ انٹر کر لینا ہے سمپلی میں اپنا جی میل جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کر لیتا ہوں دوستوں یہاں پہ میں نے جو اپنا جی میل ہے وہ انٹر کر دیا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز کنفرم کر دوں کہ آپ نے جی میل جو وہ یوز کرنا ہے جو آپ نے پہلے کسی آئی ڈی پہ یوز نہ کیا ہو اگر یہاں سے یہ آپ جی میل انبینڈ کر رہتے ہیں تو آپ کسی اور پہ استعمال کرتے ہیں آئی ڈی پہ تو وہ وہاں پہ لگ جائے گا اس سے پہلے آپ کا یہ جو جی میل ہے اگر آپ نے آئی ڈی ان بینڈ کرنی ہے تو وہاں پہ جو ای میل آپ کی ہوتی ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہ آرڈی لوگ ان ہونی چاہیے سمپل آپ نے یہاں پہ اپٹین پہ کلک کردینا ہے جیسے آپ اپٹین پہ کلک کریں گے تو ہماری یہاں پہ تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی پروسیسنگ ہونے کے بعد ہمارا جو ایک ہمیں اوٹی پی آئے گا ہماری ای میل کے اوپر آئے گا وہ اوٹی پی ہم نے وہ یہاں پہ لکھا انٹر ویریفکیشن کورڈ سمپل آپ نے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پزل آئے گا آپ نے سمپلی اس پزل کو یہاں پہ جو ایرو بنا ہوا ہے یہاں پہ جو ایرو بنا ہوا ہے سمپل میں کو یہ کلک کر دوں یہ ایرو آپ نے اس کی اوپر رکھنا ہوتا ہے ایک اور پزل آگا یہاں پہ ہمارے سامنے یہاں پہ اس ایرو کو آپ نے یہاں پہ کھینچ کے آپ نے اپنے فنگر کے ساتھ اس کی اوپر رکھنا ہوتا ہے سمپل آپ میں یہاں پہ اس پزل کو یہاں پہ میچ کر لیتا ہوں سمپل یہاں پہ میچ ہو چکا ہمارے جو ویریفکیشن وہ سسیکس فولی ہو چکی ہے ہم نے سمپل اوپٹین پہ جو کلک کیا تھا ابھی ہمارے سامنے جو یہ سیکنڈ چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے جلدی جلدی وہاں پہ جا کے اپنا ویریفکیشن کوڈ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اپنی ای میل ہوتی ہے ٹھیک ہے ہماری جو ای میل ہے وہ ہم یہاں پہ ڈھونڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی جو ای میل ہے اڈریس آپ کا ہوتی ہے ای میل آپ نے سمپلی وہ یہاں پہ دینی ہوتی ہے یہاں پہ میں ای میل جو ہے وہ اپنی دیکھ لیتا ہوں مجھے ایک میل آئی گی ٹھیک ہے میرا جو ای میل ہے وہ بینڈ ہونا چاہیے لوگن ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کا ای میل جو ہے وہ لوگن ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ہمارا جو ای میل ہے یہاں پہ لوگن ہے ٹھیک ہے سمپلی مجھے یہاں پہ یہ پاس ورڈ آ چکا ہے سمپل یہاں پہ یہ پاس ورڈ آیا اس کے بعد یہ پاسورٹ ہم نے یہاں پہ کوپی کیا ہے کوپی کر کے ہم نے یہاں پہ سمپلی ادھر آ جانا ہے ادھر آ کے یہ جو کوڈ ہے یہاں پہ یہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو یہاں پہ کنفرم کر دینا ہے جیسی آپ اس کو کنفرم کریں گے تو ہماری آئی ڈی ہے وہ یلہ لوڈو جی میل سے ان بینڈ ہو جائے گی اب میں یہاں پہ ان بینڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ان بینڈ کروں گا تو میرا جی میل آئی وہ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی اس طرح جو اپنی آئی ڈی ہے وہ یلہ لوڈو سے جی مل کے ساتھ ان بینڈ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہے لائک ضرور کر دینا چینل پر فرسٹ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پرس کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی انفرمیٹی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھانکس اور واجنگ اللہ حافظ